اس ویڈیو میں میں بات کروں گا چیلنجز کی اوپر اور چیلنجز سے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگ چیلنجز آپ کی زندگی کا حصہ ہیں چیلنجز سے آپ بچ نہیں سکتے آپ کو ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا اب جو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے میں اس پہ آپ کو بتاتا چلوں جو کہ سب سے پاورفل اپروچ میری لائف میری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لائف میں جس بھی چیلنج سے گزر رہے ہیں وہ رلیشنشپ چیلنج ہے وہ مانی چیلنج ہے وہ آپ کا کریئر چیلنج ہے آپ اس چیلنج کو ڈیفرنٹلی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں اپنے پین میں آن پیپر بھی آپ اس چیلنج کو ایک نئی لک سے ایک نئی پرسپیکٹیف سے دیکھنے کی کوشش کریں اس کی میں ایکزمپل دیتا ہوں دوہزار پندرہ میں جب میں بکیوں پر کام کر رہا تھا تو میں ایک جگہ پہ جا کے سٹک ہو گیا تھا اس وقت میں نے اس چیلنج کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا it's just like a game for me میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا میں نے اپنا ریوارڈ سسٹم سیٹ کیا اور اس ٹارگٹ کے لیے میں نے اس مینی چیلنجز کریئیٹ کی ٹارگٹ بیسی کے لیے کیا تھا بک لکھنا لیکن مینی چیلنجز ہو سکتا تھا کہ ان کے چیپٹرز لکھنا اور ساتھ میں نے ہر چپٹر پہ ایک ریوارڈ سسٹم سیٹ کیا جیسا کہ گیمز میں ہوتا ہے آپ نے وہی اس وقت اپنی لائف میں موجودہ چیلنج کے پر کرنا ہے آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے جو آپ نے اچیف کرنا ہے اور پھر اس کے مینی چیلنجز سیٹ کرنا ہے کہ وہ مائل سٹون وہ مینی چیلنجز آپ کو اچیف کرنے ہیں ان ریوارڈز تک پہنچنے کے لیے ریوارڈز بھی آپ نے سیٹ کرنے ہیں اور ایڈ دی اینڈ جب وہ آپ چیلنجز اچیف کر جائیں یا جو اس چیلنجز کو اوورکم کر جائیں آپ اپنے لئے ایک میگا یا سرپرائز قسم کا ریوارڈ رکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب ہم چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایک ہی نظریہ سے دیکھ دیکھ کے اس کے اندر سٹک ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا سلوشن اس لیے نظر نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اس کو کسی اور نظریہ سے دیکھنا چاہیے نہیں رہے ہوتے اور نہ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں لیکن what if کہ اگر آپ ابھی کرنٹلی اس وقت جس چیلنجز سے بھی گزرے ہیں اس کو ڈیفرنٹلی ڈسکرائب کریں اس کو ایک الگ نظریہ سے دیکھیں آپ اس کو سلوشن فائنڈ کرنے گے Thank you for watching Notes on Career with Mohamed Amir Iqbal